ایک وکیل کا صفحہ کانا قتل ہے یہ انصاف کا قتل ہے کہ اب وکیلوں کی اگر ٹارگٹ کلنگ آپ نے شروع کر دی اور صرف اس وجہ سے کر دی کہ وہ آپ کے خلاف سنگین غداری کے مقدمے میں اپنا کردار ادا کر رہے تھے آرٹیکل پانچ آرٹیکل چھے کے حوالے سے پیروی کر رہے تھے آپ اپنی سکرینوں پر دیکھ سکتے ہیں کہ متوسط طبقے سے تعلق رکھنے والے ایک سینئر وکیل ان کو دن دہارے قتل کروایا گیا ہے اور اس میں عبران احمد نیازی صاحب کے خلاف جو قتل کا مقدمہ درج ہوگا مکمل تفتیش ہوگی ایک وکیل کو اتنے بھونڈے طریقے سے اتنی صفاقی سے قتل کر دینا شہید کر دینا کیونکہ صرف وہ آپ کی کیس کی پیروی کر رہا تھا آپ کے خلاف غداری کے مقدمے میں آپ کو یہ خدشہ تھا کہ باقی کیسز میں تو آپ کو سٹے آرڈر مل جاتا ہے آپ کو باقی کیسز میں ریلیف مل جاتا ہے چوری چکاری کے ڈکیتی کے کرپشن کے کیسز میں مگر غداری کے کیسز میں جو آپ نے اسیمبلیاں توڑی تھیں میں آپ کو یاد دہانی کرانا چاہتا ہوں کہ ووٹ آف نو کانفیڈنس فائل ہونے کے بعد آپ نے اسیمبلیاں توڑی تھیں اور وہ غداری کا سپریم کورٹ کے آرڈر میں لکھا ہوا ہے کہ اس پہ آرٹیکل پانچ آرٹیکل چھے کا اطلاق ہو سکتا ہے اس حوالے سے یہ کیس بلوچستان کی ہائی کورٹ میں زیر سمات تھا اور آپ نے غداری سے بچنے کے لیے آپ کو پتہ ہے کہ آپ نے وہ آئین کی خلاف ورزی کی ہے اسیمبلیاں توڑ کے آپ کو پتہ ہے کہ آپ غداری کے مرتقب ہوئے ہیں آپ کو پتہ ہے کہ آرٹیکل پانچ اور آرٹیکل چھے آپ پہ لگ سکتا ہے آپ نے ایک وکیل کو ایک انصاف کے لیے عدالت کے دروازے پہ کھڑے درخواست گزار کو ایک ایسے شخص کو جس کی بار میں بہت عزت تھی جس کو جس کی صلاحیتوں کا جس کی پیشہ وانانہ مہارت کا ہر وکیل گواہی دیتا ہے